مشکلوں میں جو تمہا نہیں چھوڑتا جی وجہ دل کبھی بھی نہیں توڑتا جب دکھوں میں کوئی بھی نہ ہم درد ہو اپنے بندے سے رشتہ ہے وہ جوڑتا وہ جو یاور ہے انسان کا ہر جگہ دوستو صحاب بھائی کے ویجے کو لے کر بہت بڑی خبر ویلکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے خوش ہوں گے ایک نئی ویڈیو میں آپ کتے ہیں دل سے ویلکم کرتے ہیں اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے دن کی شروعات کرتے ہیں دوستو بات کریں گے صحاب چیتور کو لے کر صحاب چیتور بھائی کی لائیو لوکیسن کیا ہے صحاب بھائی کس جگہ پر موجود ہیں صحاب بھائی کو حج کی پرمیسن مل گئی ہے یا ابھی تک نہیں ملی ہے یعنی صحاب بھائی کو حج کا ویجہ مل گیا ہے یا نہیں تو میرے دوستو اس ویڈیو میں کافی اچھی جانکاری ملے گی اور ویڈیو زیادہ لمبی نہیں ہوگی چھوٹی ہوگی تو میرے دوستو اس ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھیں تو دوستو اس ویڈیو میں جو ہے ہم دکھائیں گے یعنی جو صحاب بھائی کے ساتھ مدینہ سے مکہ کے لیے نکلے تھے انہوں نے صحاب بھائی کے ویجے کو لے کر کیا کہا بڑی اہم خبر ہے میرے دوستو اور ہمارے منی بھائی ہیں جو سعودی میں ہیں دوستو ان کو تو آپ جانتے ہی ہیں یعنی منی بھائی نے صحاب بھائی کے ویجے کو لے کر کیا اپ ڈیٹ دی اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ سیئر کریں یعنی جو صحاب بھائی سے محبت کرتے ہیں صحاب بھائی سے پیار کرتے ہیں یعنی ان تھک بھی یہ ویڈیو جو ہے پہنچنی چاہیے ٹھیکے دوستو ایک بار سنیے میرے دوستو جو سیہاب بھائی کا رائٹ ہینڈ ہے انہوں نے کیا کہا نے کہا ڈیو جو ہیڈیو جو ہے کے دوستو اڈیو جو ہے گو ٹھیک ہے سا اللہ یہاں ہج کرنا ہے جو بھی پرمسن رہنے ہیں وہ بڑے بڑے اوپیس کی نہ لگ رہے پڑ کے پیر بڑے بڑے اوپیس سا سرکار کی طرف بڑے رہتے ہیں پہنچن پرمسن کے لئے اب انہوں نے ہج کا ٹائم اب اس کے لئے مہنے لگی ہیں وہاں میں اٹومیٹک جو میں وہاں سے کارڈ وغیرہ کچھ وغیرہ دکھتے ہیں بنائے اور میں اٹومیٹک آن لائن سکینر کرتی رہے ہیں صحیح ہے اس میں بینہ پرمیسن کے ہم آج نہیں کر سکتے ہیں کمنا کتنا ملین ویار زمانہ ہے وہ کتنے سال نہیں سجا اور وہ ایک عام آدمی کی طرح نہیں ہے اس طرح بھائی ایک عام آدمی ایسا دینا رہ رہا ہے کچھ سے مل جائے گی کچھ اپرمیسن مل جائے گی اسے مل جائے گی پرمیسن انہوں نے سعودی سپورٹ کر رہے ہیں اس کے لئے پرمیسن کو ہی مل جائے گی دوستو جو کیرلا کی باسم میں بول رہا تھا وہ ہے سبیر یعنی جو صحاب بھائی کے ساتھ مکہ میں گیا تھا دوستو تو انہوں نے بتایا کہ صحاب بھائی جو ہے یعنی مکہ میں ہیں وہ اپنی کاغجی کاروائی کو لے کر لگے ہوئے ہیں یعنی حج کی پرمیسن کو لے کر اور بہت جلد جو ہے صحاب بھائی کو حج کی پرمیسن مل جائے گی سب کی دعاوں سے اور وہاں کے جو سیکھ ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد جو ہے حج کی پرمیسن مل جائے گی لیکن ابھی تک صحاب بھائی کو حج کی پرمیسن نہیں ملی دوستو یعنی آج ہے تیرہ تاریخ یعنی تیرہ جون اور دوستو یہ تھے ہمارے منی بھائی انہوں نے بتایا صحاب بھائی جو ہے یعنی مکہ میں ہیں جو وہاں یعنی کاریل یہ ہے حج کے آفیس کے جہاں پر کاغجی کاروائی ہوتی ہے دوستو وہ تو وہ ہی جانتے ہیں یعنی اتنی جانکاری ہمیں نہیں ہے تو صحاب بھائی اپنی کاغجی کاروائی پر لگے ہوئے ہیں دوستو اور بہت جلد جو ہے انشاءاللہ صحاب بھائی کو پرمیسن مل جائے گی تو میرے دوستو آپ سب بھی دعا کریں کہ صحاب بھائی کو حج کی پرمیسن مل جائے اور صحاب بھائی جو ہے حج کرے دو جار تیس کا تو بات کرتے ہیں دوستو نو ساد بھائی کی جو نو ساد بھائی ہے دوستو جیپور جو جیلہ ہے دوستو راجستان میں اس جیلے کے مطلب آس پاس ہے اور گڑگاوہ کی طرف جو ہے بڑھ رہے ہیں یعنی نو ساد بھائی کو دوستو دلی آنا ہے گڑگاوہ کو ہوتے ہوئے اور دلی میں جو ہے رکیں گے لیکن ابھی جو ہے نو ساد بھائی یعنی راجستان میں ہی ہے دوستو راجستان کے لاشٹ جیلے ہے جو یہ جیپور یعنی دلی سائیڈ سے تو اس کے آس پاس ہیں جیپور کے اور بہت جل جو ہے انشاءاللہ گڑگاں پہنچیں گے تو میرے دوستو نو ساد بھائی کے لیے بھی آپ سب جو ہے دعا کریں دوزار چوبیس کا حج کریں گے اور ان کے حوصلے بھی بلند ہیں کافی تیجی سے آگے بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ اور یوہ ہیں اور کافی بھیڑ جو ہے نو ساد بھائی کے ساتھ چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہو دوستو